موسیقی خواتین حضرات حلقے ارباب زوق کینیڈا ٹورنٹو اور ٹیک ٹی وی کینیڈا کے طرف سے آج ایک خصوصی نشست کا یہاں ہے تمام کیا گیا ہے ویسے تو تار اسلام گورا اور ان کی بیگم اس قسم کی محفلیں ہمیشہ ہیاں ترتیب دیتی ہیں لیکن آج کی محفل کے ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے جس کا ایک اختصاص ہے اختصاص جو ہے ہر شخص کی قسمت میں ہر شخص کے مقدر میں نہیں ہوتا جس سے وہ پہچانے جائیں اور یہ اختصاص ہمارے دوست ڈاکٹر حلال نقوی کو ہے کہ وہ پوری اردو دنیا میں مرسیے پر سب سے بڑی آثورٹی کی طور پر ایس ای سکولر ان کو سمجھا جاتا ہے میں کم سے کم اس پورا دور کو اگر کہوں کم سے کم سو سال تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پائے کا کوئی سکولر مرسیے کا کام کا نہیں ملا کم از کم بڑی بات ہے خود میں انہیں کوئی چالیس پہ تالیس سال سے جانتا ہوں اور یہ اس وقت مرسیے کی طرف فراغ ہوئے ہیں ہم سب ہم قریبی دوست تھے کراچی یونیورسٹی میں بلکہ شایدہ بیٹھی بھی ہیں ہلال ہیں میں ہوں تو پوری دور یاد آرہا ہے کراچی یونیورسٹی کا ہم لوگوں نے سمینے اور ہلال نے ساتھی ماسٹرز کیا سیونٹی فور میں اس سمینے میں یونیورسٹی میں سروت حسین تھے عزرہ آباس تھیں پروین شاکر تھیں تاجدار آدل تھے حیدر امام رزوی تھے کیا وفا کانپوری تھے کیسے کیسے لوگ تھے یہ طالبین اور ہم سے جو جونئر تھے اس میں ایوب خاور اور یہ شاہدہ آسن یہ تھی اور بہت سارے لوگوں کا سلسلہ تو کراچی کا جو وہ سیونٹی سکسٹی اور سیونٹیز کا ماحول تھا یہ وہ نامیں میں بتا رہا ہوں کہ جو کئی نہ کئی تاریخ عدب میں آپ کو مل جائیں ہیں اس کے علاوہ کتنے اور ایسے لوگ تھے جو گوشہ گمنامی میں چلے گئے یا اس میں آکے نہیں بڑھے میری احلال سے گفتگو تھی تو احلال نے سے کوئی بتا کرو کئی مرسیہ لکھو میں نے آج تک مرسیہ نہیں لکھا میں نے آج تک یہ وہ مجھے زمانی میں مرسیہ نہیں لکھو میں نے کہا کہ میرے باس کھا نہیں ہے بہاری پتر ہے کچک میں نہیں چوم ساستا او زمانی میں جو دو بڑے لوگ تھے مارسیہ پر آثورٹی میں لکھے کم ایک ہے پرویسر مشتو взять اور دوسرا ہمارے شائروں کے شائر حضرت جوش ملی آبادی شائروں کے شائر جوش ملی آبادی نے میرے حضرت نے کہا اپنے کا کسی کو شاگرد نہیں کہا ہے پاکستان کے اس میں جوش صاحب نے اور وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے سنا جوش صاحب نے کہا حلال جو لڑکا ہے یہ میرا شاگرد ہے اور یہ بات کہی تھی نائنٹین سیونٹی فائی اور سکس کے زمانے میں تو وہ مرسیے سے اور جوش پہ اور جو جتنا کام ہے لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا انہوں نے جوش پہ پہنے ماسٹرز کیا ٹیچنگ میں تھے اور ساری زندگی جو ہے انہوں نے ایک عشق میں گزار دی رسائی ادب اس پہ لگے اور اس کو رسائی ادب کو رسائی معنی بھی دیئے یہ مجلسوں والے یہ مامبانوں والے شاعر نہیں ہیں یہ وہاں سے تو بچارے راندے درگاہ ہیں وہ دور رکھنے ہیں کیونکہ وہ ایک الگ ہی مارکٹ ہے یہ ادب کے حساب سے انہوں نے کام کرتے رہے تو انہوں نے اس کے امعے کے بعد انہوں نے پی ایج ڈی کا تیسز لکھا جدید مرسیہ تو مرسیہ کے ایک کونسپٹ ہمارے ذہن میں بھی اور آپ لوگوں کے بھی پیشتے ہیں مرسیہ مطلب انیس سشیروں کے دبیر اور محرم کے واقعات پر لکھا جاتا ہے یہ مرسیہ کے ایک عام جدید مرسیہ ہے کیا جدید مرسیہ اس کے بانیوں میں جوش صاحب آل رضا صاحب اور کئی لوگ اور اس میں شامل تھے تو ان کیا جدیدیت تھی کیا کیا جدید ہے کیوں ہم کہیں کہ ان کا مرسیہ اگر میں ایک بہت اچھا مرسیہ انیس کا اور دبیر کا پڑھ سک رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آج کے دور کے کسی کا کلام پڑھوں جب تک کہ آج کے دور کا شاعر جدید مرسیہ نہ کہے کوئی ہم سے مطالق کوئی بات ہو چنانچہ اس کی پہلی ابتدہ جوڑ صاحب نے کی زاکر بالی خطاب جو پورے دہل کا مچا دیا تھا انڈیا مانو نے اس کے مطال اس پر مگر وہ چیزیں بکھری پڑی تھی اس کو انہوں نے پی ایج ڈی کے تیسز میں کمپائل کیا اور جب پی ایج ڈی کے تیسز اور امی کے تیسز اچھا پھنے آپ کو بتا ہے بیشتر کا نہ کوئی ناشیر ملتا ہے نہ کوئی قاری ملتا ہے ڈگری مل جاتی ہے ان کا جب وہ ارفان ان کا جب وہ اسے تو مشفی خاجہ جیسے آثورٹی تحقیق کے آثورٹی اتنا بڑا ان کے جانے کے بعد کوئی آدمی نام نہیں اس وقت اس نے کہا کہ جدید مرسیے پر جتنے بھی پی ایج ڈی ہوئے ہیں کسی بھی موضوع پر یہ جو ہے سب سے عالی کام ہے تو یہ جب جو جائنس ہیں وہ ان سے داد لے چکے ہیں تیس پینتیس سال پہلے پھر انہوں نے اس کے بعد جو ہیں بہت زخیم کام کیا انیس پہ دبیر پہ بہت کام کیا جوش پہ تو کری رہے ہیں مستقل ابھی پچھلے دنوں یادوں کے برات تھے بڑا کچھا کام ان کا سامنے آیا کہ یادوں کی برات میں بہت سے حصے جو تھے وہ چھپے نہیں تھے انہوں نے اس کو ایڈیٹ کر کے جھیلم سے دو تین سا چار سال ہو گیا چھپ آیا ایک رسیت تحقیق کا ایک طرف اس میں ان کی رائٹنگ اور کمنٹس کے ساتھ انہوں نے وہ مالا وقت ٹائپس لے گیا تھا وہ کاتی وقت وہ زمانہ کتابت ہوتی تھی گڑھ بڑھ شڑھ وقت کہاں سے ڈھونڈ ڈان کے انہوں نے اس کو یہ جوش صاحب کی کتاب تو سیونٹیز میں آئی تھی دو ہزار بارہ پندرہ کے آس پاس انہوں نے اس کتاب کو کمپائل کیا تو ایک وہی کام اتنا بڑا ہے صرف جوش پہ کہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہمپلے ہی نہیں ہے کوئی بتا سکے اور انیس و دبیر پر جو کام کے وہ تو الگی ہے ایک اور آخر میں بتایا کہ جو ان کا اختصاص ہے اور اس کو وجہ سے ہی اردو عدب میں ان کو ہمیشہ حد رکھا جائے گا ان کے خدمات کو وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک رسائی عدب ایک رسالہ نکالا جس میں نا سلام مرسی اس مذہبی اور ان کا اسرار اس میں یہ تھا کہ یہ جو رسائی عدب ہے اس کا تعلق مذہب سے کم لیکن مذہب کے زیر سایہ پڑھنے بڑھنے والی تہذیب سے ہے عدب سے ہے اس کو جو ہے ہمیں تو وہ ایک مہانہ کافی عرصے تک کتنے سال نکال دا ہاں تک ہم بیس سال اکیلے بیٹھ کے ایک آدمی اس کام کو کرتا رہا بغیر کسی خاموشی سے لگن سے کام کرنا اور اس قسم کا رسالہ تھانی دیکھیں میرا پر رسالوں کی بڑی تاریخ ہے فنون ہے اور آخ ہے ہمارے زمانے میں اس سے پہلے ساقی اور پتن نانیاز کن فتح پوری کا کیسے کیسے نقوش نقوش تھے کتنے کتنے بڑے رسالے تھے لیکن ایک کوئی ایسا رسالہ نہ ان سے پہلے کسی نے ترتیب دیا نہ ان کے بعد جو صرف رسائی عدب سے ہو یا تو وہ مذہبی ہو جاتا تھا کہ وہ مہورن پر موقع باکہ بروشن نکال دیا کچھ کر دیا تو وہ سے وہ مذہبی انگل ہے اس کو عدب کے انگل سے وہ انہوں نے ان کا بڑا کنٹیبوشن ہے تو یہاں پر آئے ہیں زہرک امن سے کچھ مرسیہ بھی سننا چاہیں گے کچھ ان سے باتشیت بھی کرنا چاہیں گے میں تو یہ چونکہ دوستی ہے ساتھ رہے ہیں تو مجھے عزاز ہے کہ بھئی میں ان کے حلقے میں شامل رہا ہوں اور آج بھی یونیورسٹی کے ہماری سینئر ہیں نسیم سیئر صاحب یونیورسٹی کے حوالے سے وہ جنئر ہیں یہ ہم سب ساتھ کے ہیں تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تھوڑی سے ایک فضاء پیدا کر دی جائے سلام کی تاکہ ان کو مرسیہ میں کچھ بند یہ ان سے سن سکیں تو میں نے ایک سلام انترکت کیا ہے مرسیہ کے حوالے سے ان کے گفتنی ساتھ ساتھ اگر ابھی ہاں تمہارے یہ بھی صحیح ہے صحیح ہے تو اس کے بعد ٹھیک ہے تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کے تعریف کے سلسلیں بات ہی اب ہم جی بتائیں کہ آج کا نیا شاہر مرسیہ کیوں لکھے اور اگر لکھے تو وہ اپنے پرانے نقوش پہ کیسے کوئی نیا قدم جما سکتا ہے شکریہ ہمارے دوست اشفاق حسین انہوں نے کئی جگہ بیجا تعریف کیے میری اور یہ سچ ہے ایسا نہیں ہے میں تو گوشے میں بس کام کرنے عادی ہوں اشفاق نے کئی باتیں کہیں جس پر اچھی خاصی گفتو ہو سکتی ہے ان کا سوال ساتھ ساتھ ہے وہ بھی زیرے بحث آئے گا جو بہت ضروری بات میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ شدید غلط فہمی اگر ہے تو وہ سنف مرسیہ کے اور اب اگر سوال یہ کہ اس کا تعلق محض مذہبیاتی سے ہوتا تو جوش ملیابادی کے افکار کون نہیں جانتا علی سردار جعفی کیا کہتے ہیں مصطفی زیدی کی فکر کیا ہے یا صادقہ نے مرسیہ لکھا تو پہلی بات تو یہ تیہ ہو جائے یہ بہت ضروری ہے کہ مرسیہ تعلق یہ تصور کر جائے کہ چند مخصوص حقائد کے لوگوں کی شاعری ہے ایسا قطعی نہیں میں نے عرض کیا جتنے لوگ ہیں میں نے نام دیئے وہ آپ کے سامنے خود انیس تو یہ نہ یہ ذاکر ہیں نہ یہ علماء کے دارے میں آتے ہیں بہت بڑے آرٹسٹ ہیں وہ اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں میں نے یونیورسٹی کے اچھے اچھے پروفیسر کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو غلط فہمی ہوتی یہ نہیں یہ سمت جو ہے یہ تو رونے کے لئے اور محرم کی شاعری ہے ایسا نہیں ہے اس سے بہت بلندتا رہی ہے اور رہے لوگ اس کو پڑتے نہیں دیں مرسیہ صرف واقعہ کربلا سے اس کو نہ جوڑا آپ کے حساب سے بلکہ جو سماج میں جو مسائل ہے اس کو جگر کر لیں یہ ہوتا ہے تو واقعہ کربلا سے جڑا اگر میں یہ کہوں کہ مذہبی اصناف میں مرسیہ ہم دون نات سے آگے ہے تو اگرم آدمی چوکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بات موضوع کی بڑائی کی نہیں ہے اگر موضوع بڑا ہوتا تو ہم سب سے بڑی شاعری ہوتی تو لیکن غزل سب سے آگے ہی شاعری ہے تو ایک تو یہ کہ مرسی میں خوبی ہے کہ اس میں نات میں سیاسی عوامل نہیں آتے ہون میں یہ پہلو نہیں آتے مرسی میں ایسے آتے کہ مرسی کو بین کر دیا جائے جوش صاحب کے سیاسی مرسی پورا سیاسی پس منظر سماجی منظر بڑے بھی ناشتے ہیں جوانوں کے غول میں اور کوئی مرسی میں یہ کہے گا کہ اتنی زیادہ رشوہ ستانی ہے کہ شمر جو تھا جو حسین کا قاتل ہے وہ بھی اقربہ پروری کرتا تھا اور جوش صاحب سامین کو مخاطب کر کے یہ مثلا لکھیں کہ آپ اور شمر ہیں اس سطح پر دونوں یکسا اب آئیے تو ملنہ اتنی تنقید ہے ہر طرح کی وہ مرسی چیرے بڑا نام ہے جو مرسی کا آدمی تو نہیں ہے دیکھ بہت بڑا بیگرانڈ وہ ہے علامہ اقبال کا اقبال نے مرسی اقبال نے کربلا کی ایسی بنیاد قائم کی اپنے مرسی اپنے نظروں میں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں تو اقبال نے اس کے سنگے مل بنا دی جو صاحب اقبال کے بعد آئے تو مولانا محمد علی جہور قتل حسین حسین میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو مطلب یہ ایسے لوگ آئے ہے تو مرتیا وہ لیکن اس کا چہرہ اس کا گریز دوسرے پہلوں میں سماجیات سیاست اور بہت بڑے بڑے پہلو ہے اس مختصر وقت میں اس کا اظہار نہیں ہو پاتا اس لئے آپ جو پھر نظمیں ہیں وہ نظمیں بھی رسائی عدب کے زیل میں آتی ہے سردار جعفی کی نظم بڑی اہم ہے اس حوالے سے بہت اچھا ایک نظمی لکھاتا اور مصطفہ زیدی تو ایک بڑا نام ہے تو کسی طرح اگر یہ جمہور ٹوٹ جائے کہ مرسیہ محض کوئی مذہبی ابلاغ کے لئے نہیں ہے اس لئے بڑے شاعروں نے مرسیہ کو امام بڑوں سے نکال کے پڑھائے وہ اس کو یہ نہیں کہتے اور دوسری بات اگر یہ کہا جائے کہ یہ مسلک کی شاعری ہے داکٹر اکبر حیدری نے لکھنو سے ایک کتاب شاہی کی ہندو مرسیہ کو کم از کم ایک ہزار صفحی کتاب ہے یا نور احمد میرشنی نے کراچی سے غیر مسلم شورہ بے تحاشا مرسی ہیں بلکہ ہندو ہندو ہوں سہر انساری حصو موجود ہاں تو اس سے بلکہ بے نیاز ہے مرسی کو خدا کرے گی یہ بات پہنچ جائے ایک بات کہ گزل کا موضوع نیبوب ہے تو غزل کی تعریف نہیں ہے کہ وہ عورت کے گرد ہے اسی طرح مرسی کی بھی تعریف نہیں رہی مرسی سے بلند ہے ایک بات کہ میں بہت خدم کرتا ہوں یہ کہتے ہیں شاعر سنسیٹیو ہوتے حساس ہوتے ہر بات کو بیان کرتے ہیں یہ محبوب کے علاوہ باقی رشتے کہاں ہیں انیس نے تو غزب کر دیا انیس اتنا ذہین آدمی تھا اسے واقع قبلہ اٹھا لیا امبرسی انسانی رشتوں کی شاعری ہے بھائی ہے بہن بیٹا ہے بھتی جا ہے بھانج ہے بھائی سے بھائی کی وفاداری کون لکھے گا یا ایک بڑا آدمی حبیب مظاہر بیس کیا ہے ہم بیعت نہیں کریں جھوٹ کی ہم بدی یا ایاری ہمارا محایت دیکھئی کس طرح بڑھ گیا اس اس کے خلاف ایک محاذ ہے وہ کچھ یزید کو سمبل بنائی اقبال نے کہا موسی و فیرون و شمبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید موسی و فیرون و حسین و یزید ہر دور میں سمبل ہے مرسی سمبل بن گیا ہے نہ یہ کسی امام ہے وہ مرسی بھی لکھے جانے ہے دیکھئے نصیم امروی ایک بڑا نام ہے ان کے بیٹے یہاں موجود ہیں آل رضا ایک بڑا نام ہے اور خود جوش آپ تو ایک انقلابی روش کے آدمی ہیں کہ ان لوگوں نے مرسی کو اس تصور سے نکال آئے اب یہ عالمی اپنی جگہ پر ہے مرسی بڑے عظیم لوگ جنہوں نے یہ تیک لیا تھا کہ وہ کسی طرح کمپروبائز نہیں کریں کسی بدی سے وہ چاہے کرشان ہو چاہے گھوٹا ہو چاہے وہ عیسیٰ ہو یا محمد ہو یا حسین ہو یہ مرسیہ اس سے عبارت ہے اب جدید مرسیہ ہے یہ اسی پر لکھا مرسیہ پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ کس رنگ سے انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے اور ہم لوگ خود میں بھی میرا مطالعہ نہیں مرسیہ گوے لیکن ان لوگوں کے تحریروں سے استفادہ کرتا ہوں تو اب اس تھوڑی فضا بنانے کے لئے چاہتے کہ ان سے کچھ ان کے مرسیہ سنجھا تو فضا بنانے کے لئے ہم لوگ پہلے کچھ سلام کے شہر پڑھیں شکریہ یہ ایک نظم ہے میری اور دراصل بات یہ مرسیہ پہ ہو رہی ہے ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ہوتے آئیں گوت سے نکل کے فرش پہ بٹھا دیا جاتا ہے اس کے اور وہ رشتوں کے حوالے سے جو ہم کان میں مسلسل جاتی ہیں قربانی اور محبت اور رشتے وہ انیس کے کلام سے شروع ہوتا ہے تو وہ چیزیں بس جاتی ہیں ہم آندر یہ ایک نظم ہے حضرت سینب کے لئے کہ جب بات ہو ساتھ نبھانے کی اور عشق میں جان گمانے کی جب بات ہو ساتھ نبھانے کی اور عشق میں جان گمانے کی پھر پیاس کے سہرہ راہ میں ہو یا دھوپ سفر بے محمل ہو پھر پیاس کے سہرہ راہ میں ہو یا دھوپ سفر بے محمل ہو پھر بازو نیل ہو ہاتھ رسن یا شام غریبہ ہم عشق میں جان گماتے ہیں اور عمر کی ساری پونجی اپنے ایک وعدے کے قدموں میں دھاراتے ہیں زینب نے سکھایا ہے ہم کو جب اپنی مرادوں کے سارے مہتاب پڑے ہوں ٹکڑے ٹکڑے مقتل میں جب اپنی مرادوں کے سارے مہتاب پڑے ہوں ٹکڑے ٹکڑے مقتل میں اور گھور اندھیرہ ہو دل میں جب آگ لگی ہو خیموں میں اور خوف کا ایک کوہرام کوہرام بپا ہو ننھے ننھے سینوں میں ہم چھوٹے چھوٹے کرتوں کے جلتے ہوئے ادھڑے دامن سے مقتل میں علم لہراتے ہیں جب آگ لگی ہو خیموں میں اور خوف کا ایک کوہرام بپا ہو ننھے ننھے سینوں میں ہم چھوٹے چھوٹے کرتوں کے جلتے ہوئے ادھڑے دامن سے مقتل میں علم لہراتے ہیں اپنے ایک ٹوٹے نیزے سے لشکر پسپا کراتے ہیں ایک ٹوٹے نیزے کی ایسی حیوت یہ چلن زینب سے ودیت ہے ہم کو زینب نے بتایا ہے ہم کو جب کرسی نشینوں کی شوقت دربار میں تھاٹے مارتی ہو اور تخت نشین کے ہونٹوں پر ایک جیت ہسی چنگھارتی ہو جب تخت نشینوں کی شوقت دربار میں تھاٹے مارتی ہو اور تخت نشین کے ہونٹوں پر ایک جیت ہسی چنگھارتی ہو ہم واقف ہیں ہم اپنے سوکھے ہونٹوں کے اجاز شرف سے واقف ہیں ہم واقف ہیں اظہار یقی کی نسرت ہے ہم واقف ہیں اظہار یقی کی نسرت ہے اظہار لوگ کی شوقت ہے انکار جلال حمد ہے ہم جانتے ہیں ہم واقف ہیں وہ کون سا ایسا لہجہ ہے جس لہجے کی ایک ٹھوکر سے سب تخت نشین ایک لمحے میں دو کھوڑی ہو جاتے ہیں زینب نے سکھایا ہم کو زینب نے بتایا ہے ہم کو اللہ محب اللہ کا مسئل طرح دیا تھا خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں یہ چاہتا ہوں ستارہ بنوں فلق پہ رہوں یہ چاہتا ہوں ستارہ بنوں فلق پہ رہوں سو کیوں نہ پلکوں کے بل ارض کربلا پہ چلوں گزر گئی جو محمد کے خانوادی پر خدا مجھے نفس جبرائیل دے جبرائیل گزر گئی جو محمد کے خانوادی پر خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کھنی جہاں درود محمد اور ان کی آل پہ ہو جہاں درود محمد اور ان کی آل پہ ہو اسی فضا میں اسی گوشہ سکون میں رہوں اسی فضا میں اسی گوشہ سکون میں رہوں ازا کے فرش پہ یہ حاضری یوں ہی تو نہیں ازا کے فرش پہ یہ حاضری یوں ہی تو نہیں کسی نے مجھ پہ نظر کی ہے تب یہاں پہ ہوں کسی نے مجھ پہ نظر کی ہے تب یہاں پہ میں ہوں ازا کے فرش پہ یہ حاضری یوں ہی تو نہیں کسی نے مجھ پہ نظر کی ہے تب یہاں پہ میں ہوں یہ سوچ کر میں کیے جا رہا ہوں ذکر حسین یہ یہ سوچ کر میں کیے جا رہا ہوں ذکر حسین نفس کا کیا ہے بھروسہ جیوں جیوں نہ جیوں جو عمر بھر کی میری شائری کا حاصل ہو جو عمر بھر کی میری شائری کا حاصل ہو ذریعہ حضرت عباس پر وہ شیر پڑھوں وہا وہا علی کا لال ہے حاجت رواے خلق بھی ہے وہا علی کا لال ہے حاجت رواے خلق بھی ہے سو اس کے نام کا اپنے لئے حسار کروں وہا علی کا لال ہے حاجت رواے خلق بھی ہے سو اس کے نام کا اپنے لئے حسار کروں اور یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نے کہا شہ سے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نے کہا شہ سے حضور اتنی اجازت تو دیں کہ مشک بھروں یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نے کہا شہ سے حضور اتنی اجازت تو دیں کہ عشق مشک بھروں حسین سوہ نجف دیکھ کر یہ سوچتے ہیں حسین سوہ نجف دیکھ کر یہ سوچتے ہیں جوان بیٹے کو مرنے کا اذن دوں کہ نہ دوں بس ایک فکر تھی ہر کو کہ صبح ہوتے ہی بس ایک فکر تھی ہر کو کہ صبح ہوتے ہی بنامے سبت پیمبر میں سب سے پہلے مروں بس ایک فکر تھی ہر کو کہ صبح ہوتے ہی بنامے سبت پیمبر میں سب سے پہلے مروں درِ حسین پہ دل نے دعا یہ مانگی ہے کہ میں فقیر بس اشفاق ان کے درکہ بنوں یہ چاہتا ہوں ستارہ بنوں فلک پہ رہوں تو یہ مصر طرح پہ ایک سلام کہا تھا اب میں شہدہ سے بہت شکریہ بڑی عمدہ محفل ہے اور میرے لئے یہ بہت ہی مصورت کی بات ہے کہ ڈاکٹر ہلال نقوی جو ایک حد تک میں کہہ سکتے ہوں میرا یہ افتخار ہے کہ ہم کلیگ بھی رہے ہیں ایک زمانے میں کراچی میں ہم نے ساتھی درس کا ہمیں تدریس میں بھی رہے ساتھ لیکن جو ان کا مقام ہے مرسیہ نگاری میں اور جو یقیناً جدید مرسیہ میں جیسا مستحکم مقام انہوں نے اپنا قائم کیا ہے اپنی اپنی اس انفرادیت کے اعتبار سے جو ان کو جو جیسا کہ پڑی تفصیل سے شفاق نے بھی اپنی گفتگوں میں بتایا اور اس کو اثری مسائل اور اپنی فکری اظہار سے جوڑ کے جب تک کہ ہم کسی سنف کو اپنے اہد سے اس کی اپنے اہد میں اس کی مانویت کو تلاش نہیں کرتے اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا تو حلال بھائی کا ہم اتنا اتنا زیادہ ہے اور اس قدر وہ اس کے اندر مہو رہتے ہیں کہ ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی تک اپنا کلام پہنچائیں خود یہ ہماری آج ٹیگ ٹی وی پر یہ اچانک یہ نشست ہو گئی اور ہمیں یہ موقع مل گیا کہ ہم ان کا کلام سنیں میرے بلکہ شاہد عظیم عبادی اور جمیل مساری کے حوالے سے بھی میں ان کی ممنون ہوں کیونکہ وہ میرے خانوادی کے بزرگ ہیں تو ان کے بھی کلام کو انہوں نے بہت ہی جو کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی انہوں نے مجھے ان کو تلاش کر کے بتایا کہ ان کے کیا کیا پہلو تھے شاعری کے تو اب یہ بات یہ ہے کہ آج کے اہد میں کربلا میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا ایک ماز سے چودہ سو سال پہلے یہ ایک استیارے کے طور پر اس کو اب برتا جاتا ہے کیونکہ مستقل خیر و شر کے درمیان ایک جنگ جاری ہے اور جو بھی لوگ کسی بھی تہذیب کے لوگ کسی بھی معاشرے کے کسی بھی علاقے کے لوگ جب خیر کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ایک بالکل زندہ زندہ جعوید جو آپ کو کردار نظر آتے ہیں وہ کربلا کے میدان میں نظر آتے ہیں کیونکہ دنیا کے اور بھی زبانوں میں رزمیاں لکھے گئے ہیں لیکن ان میں فکشنل کریکٹر کے ذریعے انٹروڈیوس کرائے گیا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے اور وہ افسانوی کردار تھی اور اس کا مقصر یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ خیر کی کا ساتھ دینا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہمیشہ فتح خیر کی ہوتے ہیں تو آج کے اہد میں جس میں ہم ایک عجیب اس محلال سے اور ایک بہت خلفشار سے گزر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کربلا کا جو استیارہ ہے یہ بہت ہی بامانی ہو چکا ہے تو ویسے تو کچھ اور بھی چیزیں تھی جو میں نے بی بی زینب کے حوالے سے بھی لکا تھا اب نصیم چکے اس پر ایک خوبصورت نظم پڑھ چکی ہیں تو میں ایک اور السلام دل بدل اب داستاں درداستاں ہے کربلا دل بدل اب داستاں درداستاں ہے کربلا قصہ ماضی نہیں اہد رواں ہے کربلا دل بدل اب داستاں درداستاں ہے کربلا قصہ ماضی نہیں قصہ ماضی نہیں اہد رواں ہے کربلا مٹ نہیں سکتی کبھی تاریخ کے اوراق سے ایک ثبوت حق دلیل جاویدان ہے کربلا ایک ثبوت حق دلیل جاویدان ہے کربلا اور صرف افسانہ نہیں ایک رزم کی تفصیل کا صرف افسانہ نہیں ایک رزم کی تفصیل کا آگئی ہے صبر ہے جرت نشان ہے کربلا آگئی ہے صبر ہے جرت نشان ہے کربلا اور اختیاری موت ہے بچپن کی تیاری کے ساتھ اختیاری موت ہے بچپن کی تیاری کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے مرگ ناگہاں ہے کربلا اختیاری موت ہے بچپن کی تیاری کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے مرگ ناگہاں ہے کربلا اور ہر طرح کے ظلم سہ جانے کا ہے ایک فیصلہ ہر طرح کے ظلم سہ جانے کا ہے ایک فیصلہ ہر طرح کے سبر کا ایک امتحان ہے کربلا ہر طرح کے سبر کا ایک امتحان ہے کربلا اور لفظ کی تاثیر کا اجاز ہے یہ سربسر لفظ کی تاثیر کا اجاز ہے یہ سربسر خدبہ زینب ہے اکبر کی اعزان ہے کربلا خدبہ زینب ہے اکبر کی اعزان ہے کربلا اور ایک سر نے اس طرح سجدہ کیا اس خاک پر ایک سر نے اس طرح سجدہ کیا اس خاک پر تا عبد اب مہور سیارگاں ہے کربلا تا عبد اب مہور سیارگاں ہے کربلا ایک سر نے اس طرح سجدہ کیا اس خاک پر تا عبد اب مہور سیارگاں ہے کربلا اور ہر کی آنکھوں سے جو دیکھا ہے تو یہ اغدا کھلا ہر کی آنکھوں سے جو دیکھا ہے تو یہ اغدا کھلا زندگی اور موت تیرے درمیان ہے کربلا زندگی اور موت تیرے درمیان ہے کربلا اور ہے علی کی بیٹیوں کے وحشت دل کا غبار ہے علی کی بیٹیوں کے وحشت دل کا غبار سینے سجاد سے اٹھتا دھواں ہے کربلا سینے سجاد سے اٹھتا دھواں ہے کربلا پیرہن کی آگ سیلِ عشق رخصاروں کے نیل پیرہن کی آگ سیلِ عشق رخصاروں کے نیل کھڑکیاں ہے اور تماشوں کا نشان ہے کربلا کھڑکیاں ہے اور تماشوں کا نشان ہے کربلا اور اس جہانِ خیر و شر کے منظروں میں چار سو کچھ یہاں ہے کربلا اور کچھ وہاں ہے کربلا اس جہانِ خیر و شر کے منظروں میں چار سو کچھ یہاں ہے کربلا اور کچھ وہاں ہے کربلا اور شیشہِ ایام میں پھر خون ہوئی جاتی ہے خاک شیشہِ ایام میں پھر خون ہوئی جاتی ہے خاک وقت کی رو کہہ گئی آئندگاں ہے کربلا وقت کی رو کہ گئی آئندگاں ہے کربلا بہت شکریہ یہ کافی ہے یہ مائک یہ مائک صاحب ہے چلیں پھر اب یہ حلال صاحب سے کچھ ان کا مرسیہ کے چند بند سنیں موضوعات ہیں جو چھے ہیں جیسے قلم میں کی موضوعات ہیں کمان سے سنا رہے ہیں میں ایک ہاتھ کا اختباس سا رہتا ہوں آپ جو کہہ رہے تھے اسی بات کو میں ارزت کر رہا تھا کہ جدید مرسیہ یہ تھا کہ موضوعات کے ساتھ مرسیہ لکھا گیا اور اس کو بھی انجون پنجاب لاہور نے اٹھارہ چوتر میں جب حالی وغیرہ کے بعد یہ تھا موضوعات پر نظمیں لکھی رہے ہیں تو بہت بڑا سفر ہے اس کا میں مختصر بتا رہا ہوں کہ پہلے موضوعات پر مرسیہ نہیں ہوتا تھا مصر اول موضوع ہوتا تھا حامد کربلا کے نیستان میں شیر کی وہ پڑا جل گیا کیا موضوع ہے تو اب یہ کہ موضوعات پر جوش صاحب نے تو مستقل موضوعات پر لکھا ہے نسیح و روئی صاحب کے مرسیہ موضوعات پر نے وہ بہت لوگ ہیں صرف میں ہی نہیں سبا اکبر آبادی ہیں امید فاضی ہیں سردان نفقی ہے بہت تاریخ ہے پاکستان میں میں جو مرسیہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رائے کہ مرسیہ اگر شاعری نہیں ہے تو مجھے مرسیہ نہیں کہنا وہ جا کے محرم میں کسی مولوی کی تقریر سن لیے اگر شاعری ہے تو وہ شاعرانہ موضوعات ہو اس کے تو دیکھئے بصلا میرے ذہن میں آیا ہے ایرفان صاحب کہ میں جناب عباس کو موضوع ہونا ہوں تو اس میں تصور ہے نا کہ وہ امام حسین کے بھائی ہیں تو شاعر کیا کرے گا کہ وفاداری کو موضوع بنائے گا بھائی سے بھائی کی محبت یہ سب چیزیں بہت لکھی گئی ہیں میرے ذہن میں آیا ہے کہ بھئی ایسا موضوع اقتیار کی جائے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ان کے ہاتھ قطع ہو گئے اور حسین نے بیعت نہیں کی تو میرے ذہن میں تصور ہاتھ کا آیا علی سردار جعفی کی مشہور نظمیں ان ہاتھوں کی تعظیم کرو ہاتھ میں بہت لکھا گیا ہے تو میں نے سر سے پیر تک ایک موضوع اقتیار کیا ہاتھ یہ ہر بند میں ہاتھ کا ذکر ہے ملہا اگر میں نے اس کے کوئی اسی بند لکھے ہیں چھاسی بند تو ہر بند میں اگر ہاتھ کا ذکر ہے تو چھاسی بند ہاتھ کے اوپر ہیں میں اس کا اقتباس پیش کروں گا وہ ملہا ہاتھ ہی چلے گا اور وہ اس میں شہادت بھی ہے اور مسائب بھی سمجھ لیے کہ آج کے اس ٹیکنولوجی کے دور میں ہاتھ کیا فنکشن ہے اس کا بہت سے پہلو ہے آدمی تو سنتا نہیں تو اس کی سمجھ بات نہیں آرہی ہوتی میں حرص کروں گا جو ہمارے شاہد دوست جانتے ہیں مصدس میں چھ مصرے ہیں چار مصرے ہم قافیہ اور بیت علاق ہوتی ہے میں نے تیسرے مصرے کو آزاد تو نہیں کیا غیر مقیت کر دیا اس کی بھی ایک تاریخ ہے نونوی مراشد نے ایک نظر سب سے پہلے ایسے لکھی تھی پھر جمیل مزری جو ہماری شاہدہ حسن کے بزرگوں میں ہیں انہوں نے ایسے کئی مرسیہ لکھے اور میں تو مسلسل اسی پر لکھتا ہوں اور دنیا میں پڑھ چکا ہوں آپ ملائزہ کیجئے ہاتھ مرسیہ کے موضوع ہے سہر طویل مرسیہ میں بہت مختصر چاہتا ہوں کہ بیس پچیس سنوں نے بات ختم ہو جائے جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے جو ہاتھ خود قلم ہے علم اس کے ہاتھ ہے جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے جو ہاتھ خود قلم ہے علم اس کے ہاتھ ہے ہر اہد تشنگی کا تمدن لکھے جو ہاتھ عیسار و ارتقہ کا بھرم اس کے ہاتھ ہے برہم کرے صفوں کو جو ترتیب کے لیے وہ ہاتھ ایک سبیل ہے تہذیب کے لیے برہم کرے صفوں کو جو ترتیب کے لیے وہ ہاتھ ایک سبیل ہے دیکھا کہ بے نام منزلوں کو نشانی دیئے ہوئے سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ہاتھ کیا کیا فنکشنیں سکیچ تعمیر ہو رہے ہیں کمپیوٹر کی پوری دنیا ہے اس کو بیان نہیں کیا ستا بے نام منزلوں کو نشانی دیئے ہوئے بے آب نخل زہن کو پانی دیئے ہوئے جو راستے ہیں منزل نو کی تلاش میں ان راستوں کو گرم روانی دیئے ہوئے بے دیکھئے کہ منزل نمہ ہے جو افق ممکنات پر وہ ہاتھ ایک چراغ ہے بام حیات پر منزل نمہ ہے جو افق ممکنات پر وہ ہاتھ ایک چراغ ہے بام حیات پر دیکھئے ہاتھ کے فنکشن کے بے رب سلسلوں کے کنارے ملا دیئے بے راستہ زمین میں رستے بچھا دیئے بے رنگ تھا یہ صفحہ ہستی تو ہاتھ نے کورے ورق پر زہن کے سوتے جگہ دیئے کورے ورق پر زہن کے سوتے یعنی رقم شدہ یہ جریدہ ہے ہاتھ کا یعنی رقم شدہ یہ جریدہ ہے ہاتھ کا کارے جہاں تمام قصیدہ ہے ہاتھ کا کارے جہاں تمام کارے جہاں تمام قصیدہ ہے ہاتھ کا ایک من دیکھئے اشواک کے راہوں میں موڑ دے یہ جدر روشنی کی باغ راہوں میں موڑ دے یہ جدر روشنی کی باغ چھڑ جائیں دشت و در میں نئی زندگی کے راگ چار میں سے دیکھئے دیکھئے روی کے نرم سے گالے کو لوکی شکل اور شکل کی جبیں پہ سجا کے شرر سے آگ دیکھر روی کے نرم سے گالے کو لوکی شکل اور شکل کی جبیں پہ سجا کے شرر سے آگ سیال روشنی کو اتارے آیاغ میں سیال روشنی کو اتارے آیاغ میں مٹی کے ٹھیک رے کو بدل دے چراغ میں سیال روشنی کو اتارے آیاغ میں مٹی کے ٹھیک رے کو بدل دے چراغ میں جاگے جو ہاتھ روح اشاعت بھی جاگ اٹھی اور بستر ورق میں کتابت بھی جاگ اٹھی داخل ہوئی جو حجرہِ غفلت میں روچنی اگڑائی لے کے فن کی صداقت بھی جاگ اٹھی گنچے کی طرح کلک جو لب کھولنے لگا خاموش انگلیوں میں قلم بولنے لگا خاموش انگلیوں میں دیکھئے گا یہ ظاہر ہے بہت سے بند میں نے بہت سے بند ترکی یہ ایک حصہ مکمل ہوتا ہے اس کی بیعت پر کہ ایک ہاتھ ہے یہ کتنے شمائل لیے ہوئے ایک ہاتھ ہے یہ کتنے شمائل لیے ہوئے ابلاغ کے ہزار وسائل لیے ہوئے رکھے کفے ورق پہ کتابوں کے آفتاب برگِ قلم پہ کوہِ رسائل لیے ہوئے بیس پنیئے کہا ہاں کاتبو کلیدِ خزینہ لکھو اسے ہاں کاتبو کلیدِ خزینہ لکھو اسے تدوینِ علم و فن کا مدینہ لکھو اسے تدوینِ علم و فن کا مدینہ لکھو اسے اور گرچے شکارے مجھے تیسرے مسئل کی جائے سے فائدہ یہ ہے مذہب کہ میں کسی شیر کو داخل کر لیتا ہوں دیکھیں گا ایک شیر تدوینِ علم و فن کا مدینہ لکھو اسے جو ہاتھ ذرفِ حرف کو بھرتے رہے حلال لفظوں کے سورجوں سے اُبھرتے رہے حلال وہ ہاتھ جن کو حق کی اشاعت سے کام تھا تاریخ کے افق سے گزرتے رہے حلال سرسر کی سرکشی میں بھی لنگر تھمے رہے تھے ہاتھ دستگیر تو پاؤں جمیں رہے تھے ہاتھ دستگیر یہ ون سنے گا جناب کے گرچے شکارے تیسرہ چوتھا مسئلہ غالب کا معروف شیر ہے اچھا میں نے جو شیر تضمین کی ہے وہ وہی جس میں ہاتھ کا ذکر آئے ہاں دیکھیں گا گرچے شکارے پنجائے اہدے ستم ہوئے گرچے شکارے پنجائے پر سلسلے جواز جنو کے ناکم ہوئے پہ لکھتے رہے جنو کی حکایاتیں خون چکا ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے گرچے شکارے پنجائے اہدے ستم ہوئے پر سلسلے جواز جنو کے ناکم ہوئے غالب لکھتے رہے جنو کی حکایاتیں خون چکا ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے تیجادہ سخن کو برنگ دگر کیا اور بیتے لہو کی دھار نے صدیوں سفر کیا بیتے لہو کی دھار نے اب میں اس کو مختصر کر رہا ہوں تو نسل میں بتا دوں اب یہ تو ہاتھ ہے یہ لیکن اس ہاتھ میں ایک روپ اپنا بدلہ ہے اس میں ایک نصرہ پڑھ دوں میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ ہے کون ایک بیت پڑھنا ہوں خالی تاکہ ضبط وہ ہو جائے ربط ہے کون وقت سے جو میرا ساتھ چھین لے ہے کون وقت سے جو میرا ساتھ چھین لے کس کی بساتھ ہے جو میرے ہاتھ چھین لے کس کی بساتھ ہے دیکھئے تہذیب میرے ہاتھ ہے تاریخ میرے ہاتھ کس کی بساتھ ہے جو میرے ہاتھ چھین لے تہذیب میرے ہاتھ ہے تاریخ میرے ہاتھ توسیق میرے ہاتھ ہے تنسیق میرے ہاتھ نقش قدم نے برسر مہتاب لکھ دیا عظم کمند برسر مریخ میرے ہاتھ رفتارِ نفذِ عرض و سما تولتے ہوئے سوئی ہوئی خلا کی تہیں کھولتے ہوئے سوئی ہوئی خلا کی تہیں کھولتے ہوئے دیکھئے گا سوئی ہوئی خلا کی تہیں کھولتے ہوئے بند دیکھئے کہ وہ دیکھ خاک و خون میں کب سے اٹے ہیں ہاتھ وہ دیکھ خاک و خون میں کب سے اٹے ہیں ہاتھ دیکھئے گا وہ دیکھ خاک و خون میں کب سے اٹے ہیں ہاتھ کس کس طرح نہالِ بدن سے چھٹے ہیں ہاتھ ہاں اے سکوتِ تاج محل تو ہی کچھ بتا چوکر محاذِ جرمِ ہنر پر کٹے ہیں ہاتھ وہ دیکھا کو خون میں کب سے اٹے ہیں ہاتھ کس کس طرح نہالِ بدن سے چھٹے ہیں ہاتھ ہاں اے سکوتِ تاج محل تو ہی کچھ بتا چوکر محاذِ جرمِ ہنر پر کٹے ہیں ہاتھ اب تک ٹپک رہا ہے لہو آستین سے مزدور ہاتھ مانگ رہا ہے زمین سے اب تک ٹپک رہا ہے لہو آستین سے مزدور ہاتھ مانگ رہا ہے زمین سے ہاتھوں کی یہ جو فصل زمینوں میں رہ گئی شایدہ دیکھیں ہاتھوں کی یہ جو فصل زمینوں میں رہ گئی انسانیت کی روح دفینوں میں رہ گئی کس کس کے ہاتھ تھے جو دوبارہ نہ اٹھ سکے کیا کیا اومنگ تھی کہ جو سینوں میں رہ گئی کچھ لے گئے حری سے ہنر پروری کے ہاتھ اور کتنے بخیل تھے ہوا سے ذرگری کے ہاتھ کتنے بخیل تھے دیکھیں اسے گریز کہتے ہیں کہ اب گریز ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جن کے ہاتھ عذیت نشان رہے اپنی آنا کے زام میں نقوت نشان رہے نوے بشر پہ ان کا شکن جا رہا محیط ہر اہد میں یہ قاتل امن و امار ہے ایک مشغلہ جو مشق جفا و سزا کا ہے چلو میں ان کے خون یہ خلق خدا کا ہے چلو میں ان کے خون دیکھیں دھونڈے گی جب بھی چشم حقائق حشم انہیں دھونڈے گی جب بھی چشم حقائق حشم انہیں پہچان لے گا دست محذب رقم انہیں اور نکلے کہاں سلاسلے الفاظ توڑ کر گھیرے رہا اہاتہ اے نو کے قلم انہیں قاتل نہ چھپ سکیں گے قاتل نہ چھپ سکیں گے مقاتل کی حد میں ہیں قاتل نہ چھپ سکیں گے ان مجرموں کے ہاتھ موررخ کی ضد میں ہیں قاتل نہ چھپ سکیں گے مقاتل کی حد میں ہیں ان مجرموں کے ہاتھ دیکھیں میں نے کریکٹر بھی ہاتھ کے زیل میں لکھا ہے ان مجرموں کے ہاتھ موررخ کی ضد میں ہیں کب چھپ سکا یزید کا حرمت فگار ہاتھ کب چھپ سکا یزید کا حرمت فگار ہاتھ دستانہ ریا میں رعونت حسار ہاتھ دستانہ ریا میں دیکھیں ہاتھ کی جو علامتیں ہو سکتی ہیں رعونت حسار ہاتھ بیمار ذہنیت سے ٹھٹر کر جو رہ گئی اس منجمیت حیات کا فالش شکار ہاتھ اس منجمیت حیات کا کب چھپ سکا یہ ہاتھ کے تشہیر میں رہا ہرے تصابے وقت کی زنجیر میں رہا ہرے تصابے وقت کی یہ دوبارہ نے کیا کہ فالش شکار ہاتھ کی بے جان افسری فالش شکار ہاتھ کی تقدیس سے نہ چھین سکی وصف سروری مردہ تصورات میں جکڑا ہوا یہ ہاتھ پیدا نہ کر سکا تنہ ہستی میں تھر تھری بے دیکھیں کہ حق سے بجبر حق قیادت نہ لے سکا حق سے بجبر نہ لے سکا کہ ہڑتی ہوئی سپاہ شقاوت علم سے دور بڑتی ہوئی وہ حق کی جماعت علم کے ساتھ یہ ہے قلمہ his journal ہاہ ہے قلمہ رسول تا حد اللہ فریرہ کھلا ہوا تا حد لہ اللہ فریرہ کھلا ہوا دیکھ بس یہ دوبند دکھی میں شاید یہ آخری بند پڑھ لوں پس یہ آخری بند ہے تا حد اللہ اللہ فریرہ کھلا ہوا دیکھ اس علم کے سائے میں یگ جہ ہیں کون کون دیکھ اس علم کے سائے میں یگ جاں ہیں کون کون قاسم عمیر وحب تماما حلال اون اس میں بعض مولوں ہیں جو اس طرح مسلمان نہیں تھے اور مدد کرنے آئے تھے حسین کی دیکھ اس علم کے سائے میں یگ جاں ہیں کون کون قاسم عمیر وحب تماما حلال اون ان سب کے درمیان علی اکبر سا خوب روح اور ان کے ہم قدم وہ سیاہ فام مرد جون اور ان کے ہم قدم وہ سیاہ فام مرد یہ سب جو دین حق کی بقا کے لیے اٹھے زینب کے ہاتھ سب کو دعا کے لیے سبحان اللہ کیا کہہ تو خواتین و حضرات آج کی ایک عدب نشست جس میں آپ نے شاہدہ حسن سے سلام سنا میں نے بھی ایک سلام اللہم اقبال کے مصر پہ پیش کیا اور بہت خوبصورت نظم نسیم سید نے پیش کی وہ سب اس لیے تھا کہ ایک ایسی فضا بن جائے جس میں ہم ایک بڑی کینویس کی شاعری کو سنیں تو اس شاعری کو سنانے سے پہلے حلال صاحب نے گفتگو بھی کیا اور اپنا کلام بھی سنایا میں ٹیکٹی کی تی وی کی طرف سے اور حلقہ ارباب ازاک ٹرانٹو کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے اور یہ مختصت سادہ بھی حلقہ جو ہے اس کو آپ نے اپنی فکر سے اتنا منور کیا اتنا سروتمند بنایا مہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی